بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ جلاستہ مقصد نئے سال کی باڈی کو منتخب کرنا تھا کراچے سے پریئر شامل کریں گے اینٹی نارکوٹیکس کے صدر رفی احمد کو مدو گیا گیا جن کا منشور تھا کہ منشعات سے پاک معاشرہ جس میں رفی احمد نے علاقہ مکینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارا مشن ہے کہ منشعات سے پاک معاشرہ جس میں نو عمر اور نوجوان نسل میں منشعات کا رجحان ایک حساب شکن مسئلہ بنتا جا رہا ہے انہوں نے علاقہ مکینوں سے درخواست کی کہ آپ ہمارا ساتھ تھیں تاکہ اس کی روک تھام کر سکیں موسم کی صورتحال سے اپگیٹ کرتے چلیں نورپور تھل اور اس کے گردنواح میں بارش کا سلسلہ چواری جبکہ بڑھانا والا میں یالہ باری سے چنے کی فصلوں کو نقصان کا بھی اندیشہ خوشاب میں پاپولیشن کے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا محکمہ بحبودی آبادی کے ذرہ تمام ظلہ خوشاب میں پاپولیشن کے متعلق جائزہ اجلاس کا انعاقات کیا گیا جس کی ایم پیو خوشاب ساشتہ آہیر اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر چاثر حسان اللہ نے صدارت کی اجلاس میں ظلہ خوشاب میں پاپولیشن کو متوازن رکھنے اور محکمہ کے ملازمے ان کو انحاد ذمہ داری سے کام کرنے اور اپنی جوٹی کو امانداری کے ساتھ سر انجام دینے پر سوڑ دیا گیا ڈوکری سے پیر شابل کرتے چلے دوکری کے نیچی ریسرس سینٹر کی چانب سے نرسٹری کا پودا لگایا گیا محمد قاسم کے ریپورٹس کے مطابق جس میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اشرف علی سومرو عبدالحق عبدالو صدیر احمد پنہور سکندر علی اور ارشاد احمد جونے چور دیگر نے نرسٹری کا پودا لگانے میں حصہ لیا اس موقع پر ریسرس سینٹر کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اشرف علی سومرو نے بھٹائی پریس کلپ ڈوکری کے صحافیوں سے گفتگو کر چوے کہا کہ چاول کے نرسٹری کا تحقیقی مرکل سینٹر کا فائدہ ہے منجیب آہدین کے دیسٹرک پولیس آفیسر سید انور کا مختلف تھانا جات کا وزٹ ریپورٹ کر رہے ہیں رانا خرم شہزاد جو خرم شہزاد بتائیے گا دیسٹرک پولیس آفیسر منجیب آہدین انور سید کینگرہ نے اچانک تھانا کٹھیالا شیخہ، تھانا گوجرا اور پولیس چیک پوسٹ ہیڈ اف گیریاں پر چھاپا مارا پولیس آفیسران نے ملازمین کی حاضری بلڈنگ اور حوالات میں نصب کیمرو، تھانا کا ریکارڈ، مالخانہ، فرانڈیس، اصلہ اور تھانا کی صفائی کو چیک کیا اور احاطہ تھانا میں شہزکاری مہم کے تحت پودا لگایا اس موقع پر ڈی ایس پی، ہیڈکوارٹر خالد مہم مورانجہ بھی موجود تھے ڈی پی و منڈی باہدین نے تھانا حوالات میں بند ملزمان کی ترتیب وار تفسیر آلنہ نکار کے ذریعے تفسیش مقدمات کا جیزہ لیا اور ان کو جلد جلد یکسو کرنے کا حکم دیا ڈسٹرک پولیس آفیسران نور سید کینگرہ نے افسران کو حدیت دیتے ہوئے کہا کہ تھانا میں آنے والے سائلین کو مسائل کو فوری حلقیہ کریں اور ان کے ساتھ انتہائی شاہستگی کے ساتھ پیش آئیں جلائم پیش افراد کے خلاف کاروائی کر کے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے کیمیرامین ٹیم کے ساتھ رانا خورم شیزاد این این ٹونٹی فور نیوز منڈی باہدین منسن آباد سے اپٹیر شامل کریں گے منسن آباد میں تھانا گمنٹ پور میں کھلی کا چہری لگائی گئی سلاس کے مطابق تھانا گمنٹ پور میں ٹی پیو بہاولنگر زفر بستار کی جانب سے کھلی کا چہری لگائی گئی کچہری میں عوامی مسائل سنے گئے اور انہیں فوری حل کرنے کے حکامات بھی چاری کیے گئے اس موقع پر نئے دعانات ہونے والے سرکل جیس پی منسن آباد محمد سلیم لاشاری بھی موجود تھے جپٹی کمیشنر محمد شاہد نے ڈی سی آفس میں پودہ لگا کر موسم بہار کے شریع کاری مہم کا بقاعدہ افتتاح کرتی آوازی تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں رانا خورم شہزاد جیس پی منسن آباد محمد شاہد نے ڈی سی آفس کے اعلان میں پودہ لگا کر موسم بہار کی شریع کاری مہم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم مران خان کے ویزن اور وزیراعلا پنجاب سمار مزدار کے ہدایت پر دس ملین سنامی ٹری پلانٹیشن پراغرام کے تھے سوہ بھر کی طرح زیلہ منڈی بھاؤ دن میں بھی شجرکاری مہم کے سوہ وزید اہداپ و کمر کیے جائیں گے انہوں نے حدیعت کی کہ وزیراعظم پاکستان کے دس ملین پراغرام کو کامیاب بنانا کے لیے شہر میں مختلف شہروں پر نہ صرف بھرپور طریقے سے شجرکاری مہم جاری رکھی جائے گی بلکہ عواما ناس اگاہی کے لیے مختلف شہر آہوں اہم چکو اور مرنزر پر بھی آوائی نہ کیے جائیں گے انہوں نے حدیعت کی کہ شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے ہر سطح پر شہریوں کے شرکت کو یقینی بنا جائے کیونکہ جنگلات کی رقبے میں اضافہ کر کے ہی محول، علودگی اور پانی کی قلت کے بحران سے بہا آسانی نمٹا جا سکتا ہے اور قرائرز کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو بھی رکا جا سکتا ہے مدازہ آگاہی واق اور ملک وحقوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا خورم شزاد این نینٹ منڈی فور نیوز منڈی بھاہدین منڈی بھاہدین کے نیچوی کالیج میں تین روزہ کتاب میلہ کا انقاط کیا گیا جس میں طلبات علبات میں ایک گہری دلچسپیلی مزید ریپورٹ کر رہے ہیں رانا خورم شزاد منڈی بھاہدین سپیلیڈ گروپ آف کالیج میں طلبہ و طلبات میں کتاب میلہ کا شعور اجاگر کرنے کے لیے تین روزہ کتاب میلہ کا انقاط طلبہ و طلبہ نے گہری دلچسپیلی کالیج کے پرنسپل حفیظ احمد ملک کا کہنا تھا کہ ذہین اور تعلیم یافتہ معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان نسل میں کم ہوتے ہوئے کتاب بینی کے رجحان میں اضافہ کیا جائے جدید دور کے نئے تقاضوں نے نوجوان نسل کو کتاب پڑھنے سے دور کر دیا ہے پرنسپل حفیظ احمد نے کہا کہ ادارہ نے ہمیشہ تعلیم و تربیت کے لیے قابل استعائش کردار ادا کیا کسی بھی معاشرے کی ترقی کا نصار مطالعہ اور تحقیق کے بغیر ممکن نہیں طلبہ و طالبات کو چاہیے وہ تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ کتب بینی کا اپنا اشار بنائے تین روزہ کتب میلہ میں دس ہزار کتابیں رکھی گئی کتب میلہ میں طلبہ و طالبات نے بور دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور ادارہ کی اس کتاب کو سراہا کیمرہ مینٹین کے ساتھ رانا خورم شہزاد این اینٹ ونڈی فور نیوز منڈی باہد دین نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹرز کے لیے دیکھتے رہیے ان اینٹ ونڈی فور نیوز ایش ٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امنے کے ساتھ